محمد عامر اور ویراد کولی پہلی بار ایک ہی ٹیم میں ان ایکشن شایقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر ورلڈ 11 اور ایشہ 11 کے مابین اہم سریز کا اعلان اس بارے میں تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ کرکٹ اور محمد عامر کے فین ہیں تو ویڈیو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ورلڈ سپورٹ ٹی وی سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کا ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترنا ہی شایقین کرکٹ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے اور بدقسمتی سے سیاسی کشمکش کے سبب دونوں رویتی حریف ٹیموں کو آپس میں کھیلنے کا موقع کم ہی ملتا ہے حتیٰ کہ مختلف وجوہات کی بنا پر دونوں ممالک کے پلیئرز ٹی ٹوئنٹی لیگز میں بھی ایک ساتھ نہیں کھیل پاتے اس لیے اگلے سال مارچ میں پاکستان اور بھارت کے آئیکون پلیئرز محمد آمیر اور ویراد کولی کے ایک ساتھ کھیلنے کی خبر شایقین کرکٹ کے لیے انتہائی خاص چیز ہے جی ناظرین شایقین کرکٹ اگلے سال مارچ میں ویراد کولی اور محمد آمیر کو ایک ٹیم میں کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے ملک کے بانی شیخ مجیب و رحمان کی سوئی سال گرہ کے موقع پر مارچ دو ہزار بیس میں ورلڈ الیون اور ایشیا الیون کے مابین دو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ دور حاضر کے تمام بڑے کرکٹرز اس اہم سریز میں حصہ لیں یاد رہے کہ آئی سی سی ورلڈ الیون نے ستمبر دو ہزار سترہ میں پاکستان میں تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز کھیلی تھی جبکہ اگلے سال لارز میں بھی ویسٹینڈیز کے خلاف اس فارمیٹ کا ایک فانٹ ریزنگ میچ کھیلا تھا دونوں بار ورلڈ الیون میں کئی احشائی کرکٹرز شامل تھے لیکن اب ورلڈ الیون کا میچ ہی احشائی الیون کے خلاف ہونے کے سبب صورتحال یک سر مختلف ہوگی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نظم الہسن نے احشائی الیون اور ورلڈ الیون کے مابین 18 اور 21 مارچ دو ہزار بیس کو میچز کرانے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلے سال مارچ میں صرف دو ٹیمیں ہی مصروف ہوں گی تاہم وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز نہیں کھیل رہی ہوں گی اس لیے اس وقت اس فارمیٹ کے تمام بڑے پلیٹز کے دستیاب ہونے کی قوی امید ہے نظم الہسن نے کہا ہے کہ آئی سی سی نے ان دو میچز کو انٹرنیشنل میچز کا بھی اسٹیٹس دے دیا ہے اس لیے شائقین اور پلیٹز کا جذبہ دو چند ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق مارچ دو ہزار بیس میں ورلڈ اور احشائی الیون کے مابین ہونے والے دو میچز میں ویراد کولی، محمد آمیر، عادل رشید، شاکیب الہسن، حاشم آملہ اور کرس گیل سمیت کئی بڑے سٹار کی شرکت کا کوئی امکان ہے اگر ایسا ہو گیا تو شائقین کرکٹ کو پہلی بار محمد آمیر اور ویراد کولی ایک ساتھ کھیلتے ہوئی دکھائی دیں گے